السلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سندھ میں پختونخواہ کے اندر اور پنجاب میں اور ابلوچستان میں سیلاب کی صورتحال ہے اور بہت سے میرے جو ویورز ہیں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سیلاب سے سب سے زیادہ تباہی کیا ہوئی ہے اور اب تک ریلیف کے کاموں میں کیا پیشرف ہو سکی ہے کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ نیوز سے ہے اور روزانہ کی بنیاد پر صبح شام نیوز ہم کو موصول ہوتی ہے اور اس وجہ سے صورتحال کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ انڈی اے میں کیا کہہ رہی ہے آئی اسٹی آر کیا کہہ رہا ہے سیلاب کی صورتحال سے متعلق صوبائی حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں اور کتنی حد تک کام ہو چکا ہے کچھ لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ میں اپنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سندھ کے اندر خاص طور پر سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور دیگر علاقوں میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ صوبہ سندھ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے ایک کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور سیلابی ریلے اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی علمناک داستانیں چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کمبر شہداد کورٹ سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کی تحصیل وارہ میں سیم نالوں میں ڈھر سو فرس چوڑا شکاف پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے گاچی گاڑوں میں اچھی مسجد مقام پر رنگ بند ٹوڑ گیا ہے جو کہ محکمہ آپ پاشی کا عملہ انتظامیاں اور دیگر لوگ محکمہ کاروائیوں میں مصروف ہیں اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں گاؤں کے گاؤں صفحہ حسی سے مٹ گئے ہیں اس سیلاب کے نتیجے میں اور یقیناً آپ کا بھی انٹرس یہی ہوگا کہ اب تک ریلیف کے کاموں میں کیا پیشرف ہوئی ہے اور کس کس تک انداد پہنچی ہے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات پر منتخل کیے گئے ہیں شکارپور میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے سکول گھر بنیادی صحت کے مراکز سب جگہ پانی جمع ہے جبکہ سانگھڑ اور خیرپور سمیت دیگر ازلہ میں بھی صورتحال خراب ہے متاثرین جلد کی بیماری جو ہے اس کے اندر وہ مبتلا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا ان کو سامنا ہے خاص طور پر بچے جو گیسٹرو وبا پھیلی ہوئی ہے حیزے کی وبا ہے اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ایک اور اہم خبر اب سے تھوڑی در پہلے سامنے آئی تھی کہ ایک بچی کو ساپ نے کٹ لیا تھا اور پاک فوج کے عملے نے جو ہے پاک فوج کے اہلکاروں نے اس کو ریسکیو کیا تھا اور اس کو اب محفوظ مقام پر منتخل کر دیا گیا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ بچی کی جان جو ہے ساپ کے کٹنے کی وجہ سے وہ بچ گئی ہے اور اب وہ بچی اس وقت جو ہے وہ خراب حالت سے یعنی تشویش ناک حالت سے جو ہے وہ باہر آ چکی ہے اور ہوش میں ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ موجود ہے سیکڑوں قیمتی جانیں جو ہے لقمہ جل بن گئی ہیں گھر بار مال مویشی اور فصلیں سب دوب گئی ہیں اور لاکھوں متاثرین جو ہیں وہ دربدر ہیں تھٹا اور سجاول کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں دریائے سن کی سطح بلند ہو رہی ہے اور یہاں ساڑھے چار لاکھ کیوسک کا ریلہ پہنچ گیا ہے کوٹری براج پر اونچے درجے کا اس وقت سہلاب ہے تو یہ انتہائی تشویش ناک صورتحال ہے کوٹری کی اور سن کی اگر بات کی جائے تو اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی دادو کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ بچی کو سہلاب سے متاثرہ کوئی ایک خاندان تھا اس کی بچی کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے آرمی کے جوانوں کی بروقت کوشش کی وجہ سے اس بچی کی جان بچ گئی ہے ساتھ ساتھ سہلاب تو پورے پاکستان کے اندر آیا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں جن علاقوں میں سہلاب نہیں آیا ہے وہاں خوراک کی فرامی کی ہو رہی ہیں کیونکہ سہلاب ایسی جگہوں پر آیا ہے جہاں پر فروط اور سبزیوں کی فصلے جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے ایک غزائی قلت کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے شہری علاقوں کے اندر رہنے والے وہ مہنگی سبزیاں اور مہنگے فروط خریدنے پر مجبور ہیں کیونکہ فروط جو ہے اور سبزیاں جو ہیں جو عام طور پر پکانے کی چیزیں ہیں ان کی آمدرف کے اندر اور ان کی ترسیل کے اندر جو ہے ایک طرف تو وہ فصلے ہی تباہ ہو گئی ہیں دوسرا یہ کہ جہاں جہاں جو کچھ باخی بچا ہوا ہے وہاں سے یہاں لانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے تو سلاب کی صورتحال سے متعلق میری یہی کوشش ہے کہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو آپ چاہیں تو اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دیگر لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹس موصول ہوں گی آپ کو آگا کرتا رہوں گا